ڈیر امڈیکیٹ یا نسلام علیکم جن طلبہ و طالبات نے خیبر پختنخواہ میں ایٹا امڈیکیٹ کا ٹس دیا تھا ان کے لئے ایک اہم خبر ہے کہ طلبہ اس انتظار میں ہے کہ امڈیکیٹ ٹس کو ریکنڈرٹ کیا جائے گا لوتوٹ ڈیوائیس کے استعمال کی وجہ سے لیکن روزنامہ آج نے اس بارے میں ایک اہم خبر پبلش کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ امڈیکیٹ امتحان دوبارہ نلینے کا فیصلہ بلوتوٹ استعمال پر پکڑے جانے والے طلبہ کو بلیک لسٹ کرنے پر غور پاکستان میڈیکل انڈنٹن کونسل نے امڈیکیٹ امتحان دوبارہ نلینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پشاور میں امڈیکیٹ کی نکل میں بلوتوٹ استعمال کرنے والے طلبہ اور طالبات کو ممکنہ طور پر بلیک لسٹ کرنے پر بھی غور حوض شروع کر دیا ہے جبکہ تحقیقات میں طلبہ اور طالبات کے بعد سرکاری افسران کے بیانات بھی کلم بن کر دیئے ہیں اور گروہ کے خلاف اور گیرہ تنگ کر دیا ہیں پی امڈی سی کے فیصلے کے مطابق سترہ ستمبر تک امڈیکیٹ امتحان کی نتائش کا اعلان کر دیا جائے گا پی امڈی سی نے قبر عزیز علاوہ سے متاثر علاہ کو اور مجبوری کے بعد سی امتحان نہ دینے والے طلبہ کے لیے دوبارہ ٹس لینے کا فیصلہ کیا تھا تاہم مزارت قومی صحت نے پی امڈی سی کے مذکورہ فیصلی کی منظوری نہیں دی تھی یہ خبر پی امڈی سی کی طرف سے پریشان کن ہیں خاص کر خیبر پختنخواہ کے طلبہ کے لیے دوسرے صوبوں میں تو گلوٹوٹو ڈیوائیسز استعمال نہیں ہوئے ہیں یہ مسئلہ تو صرف پختنخواہ میں آیا ہے لہٰذا پختنخواہ کا ایٹا امڈیکیٹ ٹسٹو یہ کینسل کرنا چاہیے اس کا سٹیٹس دوسرے صوبوں کے امڈیکیٹ کی طرح نہیں ہیں وہاں تو ڈیوائیسز نہیں پکڑے گئے ہیں صرف خیبر پختنخواہ کے سنٹروں میں یہ ڈیوائیسز پکڑے گئے ہیں لہٰذا یہاں کے طلبہ کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہے اگر پی امڈی سی اس کو یہ نام دے دے کہ یہ سنٹرلائیسز ٹسٹا اس لئے ہم صرف کے پی کے کے ٹسٹ کو کینسل نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ طلبہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا طلبہ کو چاہیے کہ وہ میدان میں نکلے اور کسی بھی صورت پی امڈی سی کو مجبور کرے کہ خیبر پختنخواہ کے ایٹا امڈیکیٹ ٹسٹ کو ریکنڈک کریں اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان میں سرکاری افسران بھی ملووث ہیں تو کیوں ان کو معاف کیا جاتا ہے باقی بلیس لسٹ کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے جن طلبہ و طالبات نے ڈیوائیس استعمال کیے تھے وہ تو خود بلیک لسٹ ہوں گے لیکن جنہوں نے دن رات محنت کر کے ٹسٹ دیا تھا ان کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے کہ بلوٹوٹ والے طلبہ ایک سو اسی کراس کر گئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس سو اسی سے جن کے نمبر زیادہ ہیں ان تمام نے بلوٹوٹ استعمال کیا ہے ان میں بھی محنتی طلبہ ہیں لیکن یہ امکان بھی ہے کہ زیارہ تر اس میں بلوٹوٹ والے طلبہ ہیں لہٰذا ایسی امتحان کو ہر قیمت پر بھی کنڈکٹ کرنا چاہیے تاکہ خیبر بختنخواہ کے طلبہ و طالبات اور ان کے والدینوں مطمئن ہو جائیں امید ہے پیم بی سی اس پر سندگیدگی سے غور کرے گی مطمئن